لیجے سنیے سور کانت ترپیٹھی نرالہ کی لکھی کہانی دیوی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بارہ سال تک مکڑے کی طرح شبدوں کا جال بنتا ہوا میں مکھیہ مارتا رہا مجھے یہ خیال تھا کہ میں ساہت کی رکشہ کے لیے چکر بھی ہوتیار کر رہا ہوں اس سے اس کا نویش بھی سندر ہوگا اور اس کی شکتی کا سنچالن بھی ٹھیک ٹھیک پر لوگوں کو اپنے پھس جانے کا ڈر ہوتا تھا اس لیے اس کا پھل الٹا ہوا جب میں انہیں ساہت کے سورگ لے چلنے کی باتیں کہتا تھا تب وہ اپنے مرنے کی باتیں سوچتے تھے یہ بھرم تھا اس لیے میری قدر نہیں ہوئی مجھے برابر پیٹ کے لالے رہے پر فاقِ مستی میں بھی میں پریوں کے خواب دیکھتا رہا اس طرح اپنی طرف سے میں جتنا لوگوں کو اونچا اٹھانے کی کوشش کرتا گیا لوگ اتنا مجھے اتارنے پر تلے رہے اور چونکہ میں ساہت کو نرک سے سورگ بنا رہا تھا اس لیے میری دنیا بھی مجھ سے دور ہوتی گئی اب موت سے جیسی دوسری دنیا میں جا کر میں اسے لاش کی طرح دیکھتا ہوں دوبر ہوت نہیں کب ہوں پکوان کے وپر مسان کے کوکر کی سار تھکتہ میں نے دوسری مطروں میں دیکھی جن کی نگاہ دوسروں کی دنیا کی لاش پر تھی پہلے وہ پھٹی چڑھ تھے پر اب امیر بن گئے ہیں دو منزلہ مکان کھڑا کر لیا ہے موٹر پر سیر کرتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں جیسے میرا ان کا نوکر مالک کا رشتہ ہو نکی سوروں میں کہتے ہیں ہاں اچھا آدمی ہے ذرا سنکی ہے پھر بڑے گہرے پیٹھ کر مطر کے ساتھ ہستے ہیں وہ اتنی دور بڑھ گئے ہیں میں جس راستے پر تھا اسی پر کھڑا ہوں جس کے لیے میری اتنی بدنامی ہوئی دنیا سے میرا نام اٹھ جانے کو ہوا جو کچھ تھا چلا گیا اس قویتہ کو جیتے جی مجھے بھی چھوڑ دینا چاہیے جسے لوگ خرافات سمجھتے ہیں اسے نہ لکھنا ہو تو لوگوں کی سمجھ کی سچی سمجھ ہوگی رتی شاستر ونیتہ ونود کام کلیان میں مشک کرتے کون دیر لگتی ہے چار کتابوں کی روح چھان کر ایک کتاب لکھ دوں گا سیتہ ساویتری دمینتی آدھی کی پاون کتھائیں آنکھیں موند کر لکھ سکتا ہوں تب بیوی کے ہاتھ سیتہ اور ساویتری آدھی دے کر بغل میں چورہ سی آسن دبانے والے دل سے ناراض نہ ہوں گے ان کی اس بھارتی سنسکرتی کو بگاڑنے کی کوشش کر کے ہی بگڑا ہوں اب ضرور سمجھوں گا رام شیام جو جو تھے پجنے پجانے والے سب بڑے آدمی تھے بغیر بڑپن کی تعریف کیسی بینہ راجہ ہوئے راج رشی ہونے کی گنجائش نہیں نہ برہمڑ ہوئے بغیر برہم رشی ہونے کی ہے ویش رشی شدر رشی کوئی تھا اتحاس نہیں شاستروں میں بھی پرمان نہیں ارثات نہیں ہو سکتا بات یہ ہے کہ بڑپن چاہیے بڑا راج بڑا ایشور بڑے پوتھے توپ تلوار گولے بارود بندو قرچ ریل تار جنگی جہاز ٹارپیڈو مائن سب میرین گیس پلٹن پولیس اٹھالی کا اپوون آدھی آدھی سب بڑے بڑے اتنے کی وہاں تک آنکھ نہیں پھیلتی اس لیے کہ چھوٹے سمجھیں وہ کتنے چھوٹے ہیں چندر سور ورون کبیر یم جینت اندر برحمہ وشنو مہش تک باقاعدہ با حساب ایشور کے ہاں بھی چھوٹے سے بڑے تک میل ملا ہوا ہے ہوتل کے برامدے میں چاروں سے میں اپنے قسمت ٹھوک رہا تھا چونکہ یہ تیاری کے بعد کا بھاشن نہ تھا اس لیے اس کے بھاو میں بے بھاو کی بہت پڑی ہوں گی آپ لوگ سنبھال لیجے گا بڑے ہونے کے خیال سے ہی میری نسیں تن گئیں اور نام ماتر کے عدبت پربہاو سے میں اٹھ کر ریڑ سیدھی کر بیٹھ گیا سڑک کی طرف بڑے گرو سے دیکھا جیسے کچھ کسر رہنے پر بھی بہت کچھ بڑا آدمی بن گیا ہوں میری نظر ایک استری پر پڑی وہ راستے کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی ایک پھٹی دھوتی پہنے ہوئے بال کٹے ہوئے تاج جب کی نگاہ سے آنے جانے والوں کو دیکھ رہی تھی تمام چہرے پر سیاہی پھری تھی بیتر سے ایک بڑی تیز بھاونا نکل رہی تھی جس میں صاف لکھا تھا یہ کیا ہے عمر پچیس سال سے کم دونستن کھولے ہوئے پرکرتی کی ماروں سے لڑتی ہوئی مرجہ کر ممکن ہے کسی کو پچیس سال سے کچھ زیادہ جچے پاس ایک لڑکا ڈیڑھ سال کا کھیلتا ہوئے سنسار کی استریوں کی ایک بھی بھاونا نہیں اسے دیکھتے ہی میرے بڑپن والے بھاو اسی میں سما گئے اور پھر وہی چھٹپن سوار ہو گیا میں اسی کی چنتہ کرنے لگا یہ کون ہے ہندو یا مسلمان اس کے ایک بچہ بھی ہے پر ان دونوں کا بھوشش کیا ہوگا بچے کی شکشہ پرورش کیا اسی طرح راستے پر ہوگی یہ کیا سوچتی ہوگی ایشور سنسار دھرم اور منشتہ کے سمبند میں اسی سمائے ہوتل کی نوکر کو میں نے بولایا اس کا نام ہے سنگم لال میں اسے سنگ ملال کہہ کر پکارتا تھا آنے پر میں نے اس سے اس استری کی باوت پوچھا سنگ ملال مجھے دیکھ کر مسکر آیا بھولا وہ تو پاگل ہے اور گونگی بھی ہے بابو آپ لوگوں کی تھالیوں سے بچی روٹیاں دے دی جاتی ہیں کہہ کر ہستا ہوا بات کو انعوش شک جان کر اپنے کام پر چلا گیا میری بڑپن والی بھاؤنا کو اس استری کے بھاؤ نے پورا پورا پراست کر دیا میں بڑا ہو بھی جاؤں مگر اس استری کے لیے کوئی امید نہیں اس کی قسمت پلٹ نہیں سکتی جوتش کا سکھ دکھ چکر اس کی جیون میں اچل ہو گیا ہے سہتے سہتے اب دکھ کا اسٹتو اس کے پاس نہ ہوگا پیڑ کی چھاں یا کسی کھالی برامدے میں دو پہر کی لوں میں ایسے ہی ایک ٹک کبھی کبھی آکاش کو بیٹھی ہوئی دیکھ لیتی ہوگی ممکن اس کے بچے کی ہنسی اس سمائے سے تھنڈک پہنچاتی ہو آج تک کتنے ورشہ شیط گریش مسنے جھیلے ہیں پتہ نہیں لوگ نیپولین کی ویڑتا کی پرشنسہ کرتے ہیں پر یہ کتنی بڑی شکتی ہے کوئی نہیں سوچتا سب اسے پگلی کہتے ہیں پر اس کے اس پریورتن کے کیا وہی لوگ کارن نہیں کسے کیا دے کر کس سے کیا لے کر لوگ بنتے بگڑتے ہیں یہ سوکش میں باتیں کون سمجھا سکتا ہے یہ پگلی بھی کہ اپنے بچے کی طرح راستے پر پلی ہے سنبھاؤ ہے پہلے صرف گنگی رہی ہو ویواہ کے بعد نکال دی گئی ہو یا خود تکلیف پانے پر نکل آئی ہو اور یہ بچہ راستے کے کسی خواہش مند کا ثبوت ہو میں دیکھ رہا تھا اوپر کے دھوئے کے نیچے دیپک کی شکھا کی طرح پگلی کے بھی ترکی پری اس سنسار کو چھوڑ کر کہیں اڑ جانے کی اڑان بھر رہی تھی وہ ساملی تھی دنیا کی آنکھوں کو لبھانے والا اس میں کچھ نہ تھا دوسرے لوگ اس کی رکھائی کی اور رکھ نہ کر سکتے تھے پر میری آنکھوں کو اس میں وہ روپ دیکھ پڑا جسے میں کلپ نہ ملا کر ساہت میں لکھتا ہوں کہ ولو روپ نہیں بھاؤ بھی اس مین مہیمہ آکار انگیتوں کی بڑے بڑے قویوں نے کلپ نہ نہ کی ہوگی بھاؤ بھاشن میں نے پڑھا تھا درشن شاستروں میں مانسک سوکشمتہ کی وشلیشن دیکھے تھے رنگ منچ پر رویندر ناتھ کا کیا ابھنے بھی دیکھا تھا خود بھی گد پد میں تھوڑا بہت لکھا تھا چڑیوں تتھا جانوروں کی بولی بول کر انہیں بلانے والوں کی بھی کرامات دیکھی تھی پر وہ سب کرترم تھا یہ سب پراکرت یہاں ماں بیٹے کی منوبھاؤ کتنی سوکشم وینجنا سے سنچرت ہوتے تھے کیا لکھوں ڈیڑھ دو سال کے کمزور بچے کو ماں موک بھاشا سکھا رہی تھی آپ جانتے ہیں وہ گونگی تھی بچہ ماں کو کچھ کہہ کر نہ پکارتا تھا کیول ایک نظر دیکھتا تھا جس کے بھاؤں میں وہ ماں کو کیا کہتا تھا آپ سمجھئے اس کی ماں سمجھتی تھی تو کیا وہ پاگل اور گونگی تھی پگلی کا دھیان ہی میرا گیان ہو گیا اسے دیکھ کر مجھے بار بار مہا شکتی کی یاد آنے لگی مہا شکتی کا پرتیکش روپ سنسار کا اس سے بڑھ کر گیان دینے والا اور کونسا ہوگا رام شیام اور سنسار کے بڑے بڑے لوگوں کا سوپن سب اس پرباد کی کرنوں میں دور ہو گیا بڑی بڑی سبھتہ بڑے بڑے شکشہ لے چون ہو گئے مستشک کو گھیر کر کیول یہی مہا شکتی اپنی مہتتہ میں استحت ہو گئی اس کے بچے میں بھارت کا سچا روپ دیکھا اور اس میں کیا کہوں کیا دیکھا دیش میں شلک لے کر شکشہ دینے والے بڑے بڑے وشوے ودیالہ ہیں پر اس بچے کو کیا ہوگا اس کے بھی ماں ہیں وہ دیش کی سہان بھوتی کا کتنا انچ پاتی ہے ہماری تھالی کی بچی روٹیا جو کل تک کتوں کو دی جاتی تھی یہی یہی ہماری سچی دشا کا چتر ہے یہ ماں اپنے بچے کو لے کر رہا پر بیٹھی ہوئی دھرم ویجیان راجنیتی سماج جس وشائے کو بھی منوشی ہو کر منوشیوں نے آج تک اپنایا ہے اسی کی بھن روچی والے پتھک کو شکشہ دے رہی ہے پر کچھ کہہ کر نہیں کتنے آدمی سمجھتے ہیں یہی نہ سمجھنا سنسار ہے بار بار وہ یہی کہتی ہے اس کے آتما سے یہی دھونی نکلتی ہے سنسار نے اسے جگہ نہیں دی اسے نہیں سمجھا پر سنساریوں کی طرح وہ بھی ہے اس کے بھی بچہ ہے ایک روز میں نے دیکھا نیتا کا جلوس اسی راستے سے جا رہا تھا ہزاروں آدمی اکٹھے تھے جہجے کار سے آکاش گونج رہا تھا میں اسی برامدے پر کھڑا سواگت دیکھ رہا تھا پگلی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی بڑے آشیر سے لوگوں کو دیکھ رہی تھی راستے پر اتنی بڑی بھیڑ اس نے نہیں دیکھی مو پھیلا کر بھوئیں سکوڑ کر آنکھوں کی پوری طاقت سے دیکھ رہی تھی سمجھنا چاہتی تھی وہ کیا تھا کیا سمجھی آپ سمجھتے ہیں بھیڑ میں اس کا بچہ کچل گیا اور روٹھا پگلی بچے کی گرد جھاڑ کر چمکارنے لگی اور پھر کیسی جوالا مئی درشتی سے جنتا کو دیکھا میں یہی سمجھتا ہوں نیتہ دس ہزار کی تھیلی لے کر غریبوں کے اپکار کے لیے چلے گئے ضروری ضروری کاموں میں خرچ کریں گے ایک دن پگلی کے پاس ایک رامائنی سماج میں کتھا ہو رہی تھی میں نے دیکھا بہت سے بھکت اکتر تھے اعتوار کا دن دو بجے سے ساہت سمرات گو سوامی تلسیداش جی کی رامائن کا پارٹ شروع ہوا پانچ بجے سمامت اس میں ہندووں کے مجھے سوہبھاؤ کو ساہت سمرات گو سوامی تلسیداش جی نے اور مانج دیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں پاٹ سن کر منج کر بھکت منڈلی چلی دبلی پتلی اشور شری سے رہت پگلی بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ملی ایک نے کہا اسی سنسار میں سورگ اور نرک دیکھ لو دوسرے نے کہا کرم کے دنڈ ہیں تیسرا بولا سکل پدارت ہے جگمہ ہی کرمہین نرپاوت نہ ہی سب لوگ پگلی کو دیکھتے شاسترارت کرتے چلی گئے سنگم لال نے مجھ سے کہا بابو یہ مسلمان ہے میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا اس نے بتلایا لوگ ایسا ہی کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہندو تھی پھر مسلمان ہو گئی اس کا بچہ مسلمان سے پیدا ہوا ہے پہلے یہ پاگل نہیں تھی نہ گونگی بعد کو ہو گئی میں نے سن لیا سنگم نے کس خیال سے کہا میں سوچ رہا تھا ان دنوں کئی آدمیوں سے باتیں کرتے ہوئے میں نے پگلی کا ذکر کیا ساہت راجنی تھی آدھی کئی وشیوں کے آدرش پر بحث کی کچھ ہنس کر چلے گئے کچھ گمبیر ہو کر اور کچھ کچھ پیسے اسے دینے کے لیے دیکھا میں نے ہندو مسلمان بڑے بڑے پدادھکاری راجہ رئیس سب کو اس راستے سے جاتے سمیں پگلی کو دیکھتے ہوئے دیکھا پر کسی نے دل سے بھی اس کی طرف دیکھا بھانے کی عادت پڑ گئی ہے ان کی درشتی میں دوسری کی صرف تصویر آتی ہے بھاؤ نہیں یہ درشن مجھے معلوم تھا زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سمجھنا بھرم بھی ہے اور گیان بھی باڑیوں میں آدمی کا پتلہ دیکھ کر حرن اور سیار زندہ آدمی سمجھتے ہیں اسی طرح گیان ہونے پر گلہریاں بدن پر چڑھتی ہیں آدمی انہیں پتھر جان پڑتا ہے اوپر والے آدمی پگلی کو دیکھتے ہوئے کس کوٹی میں جاتے تھے بھگوان جانے ایک دن شہر میں پلٹن کا پردرشن ہو رہا تھا پگلی فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی میں اسی برامدے پر ننگے بدن کھڑا سپاہیوں کو دیکھ رہا تھا میری طرف دیکھ دیکھ کر کتنے سپاہی مسکرائے میرے بالوں کے بعد موہ کی طرف دیکھ کر لوگ میس فیشن کہتے ہیں تھیٹر سینیما میں یہ سمبودھن دشادھک بار ایک ہی روز سننے کو ملا ہے راستے پر بھی چھیڑ کھانی ہوتی ہے میں کچھ بولتا نہیں کیونکہ سب سے اچھا جواب ہے بالوں کو کٹا دینا پر ایسا کروں تو مجھے دوسروں کی سمجھ کی خوراک نہ ملے میں سوچتا ہوں آواز کسنے والوں پر ایک ہاتھ رکھوں تو چھٹھی کا دودھ حیاد آ جائے یہ وہ نہیں دیکھتے میں سمجھ گیا سپاہی بھی میس فیشن سے خوش ہو کر ہس رہے ہیں لت تو ہے میرے گری کٹ پانچ فوٹ ساڑھے گیارہ انچ لمبے ضرورت سے زیادہ چونڑے اور چڑھے موڑوں کو کسرتی بدن کو دیکھ کر کسی کو آتنک نہیں ہوا اس کا ایک نشہ کر میں پگلی کی طرف دیکھنے لگا پگلی بیٹھی تھی سپاہی ملٹری دھنگ سے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ درست درب سے جتنا ہی پرتوی کو دہلاتے ہوئے چل رہے تھے پگلی اتنا ہی انہیں دیکھ دیکھ کر ہس رہی تھی گورے گمبیر ہو جاتے تھے میں نے سوچا میرا بدلہ اس نے چکا لیا پگلی نے خوشی میں اپنے بچے کو بھی شریک کرنے کی کوشش کی ماں اچھی چیز اچھی تعلیم بچے کو دیتی ہی ہے پگلی پاس بیٹھے بچے کی اُڑ دیکھ کر چھٹکی بجا کر سپاہیوں کی طرف انگلی سے ہوا کو کونچ کونچ کر دکھا رہی تھی اور ہستی ہوئی جیسے کہہ رہی تھی خوش تو ہو کیسا اچھا دریش ہے کئی مہینے ہو چکے آدھان پردان سے پگلی کی میری گہری جان پہچان ہو گئی پگلی مجھے اپنا شریع رکھ شک سمجھنے لگی اسے لڑکے بہت تنگ کرتے تھے میں وہاں ہوتا تھا تو وچتر دھنگ سے موہ بنا کر مجھ سے سہان بھوتی کی کام نہ کرتے ہوئی اپار کرونا سے دیکھتی ہوئی لڑکوں کی طرف اشارہ کرتی تھی مجھے دیکھ کر لڑکے بھاگ جاتے تھے اس طرح میری اس کی گھنشت تا بڑھ گئی وہ مجھے اپنا پرم ہتھکاری ماننے لگی میں خود بھی پیسے دیتا تھا اور مطروں سے بھی دلا دیتا تھا پگلی یہ سب سمجھتی تھی ایک دن مجھے معلوم ہوا اس کے پیسے بدماش رات کو چھین لے جاتے ہیں یہ مرشیوں کا وشو ویعاپی دھرم سوچ کر میں چپ ہو گیا چُرہ جانے پر پگلی بھول جاتی تھی چھن جانے پر کم پرکاش میں کسی کو نہ پہچان کر رو لیتی تھی ایک دن میرے ایک مطر نے پگلی سے مزاق کیا کسی نے انہیں بتلایا تھا کہ اس کے پاس بڑا مال ہے مٹی میں گاڑ گاڑ کر اس نے بڑے پیسے ایک اٹھے کیا ہے میرے مطر پگلی کے پاس گئے اور مسکراتے ہوئے بیاج والی بات سمجھا کر دو روپے ادھار مانگے ان کی بات سن کر پگلی جی کھول کر ہسی پھر کمر سے تین پیسے نکال کر نسن کوچ دینے لگی گرمی کی تیزلو اور برسات کی تیور دھار پگلی اور اس کے بچے کے اوپر سے پار ہو گئی لوگ جو سمرت کہلاتے ہیں کیول دیکھتے رہے پاس ایک خالی مکان کے براندے میں پانی برسنے پر وہ آشرے لیتی تھی جب تک وہ اٹھ کر بسترہ اٹھا کر جائے جائے تب تک اس کا بسترہ بھیگ جاتا تھا وہ بھی نہا جاتی تھی پھر اسی گیلے میں پڑی رہتی اس کا سواست دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا اسے تپسے کرنے کی عادت تھی کام کرنے کی نہیں اس کے ہاتھ پیر بیٹھے بیٹھے جکڑ گئے تھے پانی پینے کے لیے راستے کے اس پار جانا پڑتا تھا پانی کی کل اسی طرف تھی اس پار سے اس پار تک اتنا راستہ پار کرتے اسے آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا تھا ایک فرلانگ پر کوئی اکہ یا تانگہ آتا ہوتا تو پگلی کھڑی ہوئی اس کے نکل جانے کی پرتیقشہ کرتی رہتی اس کی مدرائیں دیکھ کر کوئی منوشے سمجھ جاتا کہ اسے کے یا تانگے سے دب جانے کا اسے ڈر ہو رہا ہے سادھا رن آدمی تب تک چار بار راستہ پار کرتا ایک ایک کا نکل جاتا پھر دوسرا آتا ہوتا دیکھ پڑتا پگلی اپنی جگہ جمی ہوئی چلنے کے لیے دو ایک دفعے جھوم کر رہ جاتی اس کی مکھ مدرائیں ایسی ورکتی سوچت کرتی تھی وہ اتنی کھلی بھاشا تھی کہ کوئی بھی اسے سمجھ لیتا کہ وہ کیا کہتی ہے یہ سڑک کیا موٹر تانگے ایک کے والوں کے لیے ہی ہے انہیں دیکھ کر میں کھڑی ہوں مجھے دیکھ کر یہ کیوں نہ کھڑے ہوں بڑی دیر بعد پگلی کو راستہ پار کرنے کا موقع ملتا تب تک اس کی پیاس کتنی بڑھتی تھی سوچئے ایک دن ہم لوگ بلیک کوئین کھیل رہے تھے شام کو پانی برس چکا تھا پگلی اسی کھالی مکان کے برامدے پر تھی ہم لوگوں نے کھانا کھا کر کھیل شروع کیا تھا ہوتل کے گیٹ کی بجلی جل رہی تھی فٹ پاتھ پر میز اور کرسیاں ڈال دی گئیں تھی دس بج چکے تھے بچے کو سلا کر پگلی کسی ضرورت سے باہر گئی تھی اس کا بچہ سوتا ہوا کروٹ بدل کر دو ہاتھ اونچے برامدے سے نیچے فٹ پاتھ پر آگی رہا اور زور سے چیخ اٹھا میرے ساتھ کے کھلاڑی آلوچ نہ کرنے لگے چان پڑتا ہے پگلی کہیں گئی ہے ہے نہیں ہوتل کے ایک امیر دل بورڈر نے سنگم سے کہا دیکھ رہے پگلی کہیں ہو تو بلا تو دے ان کی بات چیت میں وہ بھاؤ تھا جس کے چابک نے مجھے اٹھنے کو بیوش کر دیا میں نے اس بچے کو دوڑ کر اٹھا لیا میرے ایک مطر نے کہا ارے یہ گندہ رہتا ہے میں گود میں لے کر اسے ہلانے لگا اتنی چوٹ کھایا ہوا بچہ چپ ہو گیا کیونکہ اتنا آرام اسے کبھی نہیں ملا اس کی ماں اس طرح بچے کو سکھ کے جھولے میں جھولانا نہیں جانتی جانتی بھی ہو تو اس میں شکتی نہیں بچے کو آنکھوں کے پیار سے گود کا سکھ زیادہ پیارہ ہے اسے اس طرح کی ماریں بہت ملی ہوں گی پر اس طرح کا سکھ ایک بار بھی نہ ملا ہوگا اس لیے وہ چوٹ کی پیڑا بھول گیا اور سکھ کی گود میں پل کے موند کر بات کی بات میں سو گیا میں نے اسے پھر اس کی جگہ پر سعودھانی سے سلا دیا اب دھیرے دھیرے جاڑا پڑنے لگا تھا میرے مطر شریعت نیتھانی نے کہا ایک روز پگلی کا بچہ گر گیا تھا اپنے گود میں اٹھا لیا تھا دیوان صاحب تب جگ رہے تھے مجھے بھی دیکھنے کو جگہ دیا میں چھپ رہا من میں کہا یہ کوئی بڑی بات تو تھی نہیں بدھے ایک بکرے کے لیے جان دے رہے تھے جب ہمیں بڑی بڑی باتیں پیدا ہوں گے تب ہم ان باتوں کی چھٹائی سمجھیں گے آج تو طریقہ الٹا ہے جس کی پوجہ ہونی چاہیے وہ نہیں پوچھتا جو کچھ پوچھتا ہے وہی ادھیک پوچھنے لگتا ہے جاڑا زوروں کا پڑھنے لگا ایک روز رات بارہ بجے کے قریب راستے سے پلے کسی کون کون سن پڑی میں ایک کہانی سماپ کر کے سونے کا اپکرم کر رہا تھا ہوتل میں اور سب لوگ سو چکے تھے میں نیچے راستے کے سامنے والے کمرے میں رہتا تھا ہوتل کے دروازہ بند ہو چکا تھا پر میں اپنا دروازہ کھول کر باہر گیا دیکھتا ہوں ایک پایا ہوا معمولی کالا کمبل اڑھے بچے کو لیے پگلی فٹ پاتھ پر پڑی ہے جب اسے دنیا کا اپنے استیتو کا گیان ہوتا ہے تب ہار تک چھت جانے والے جاڑے سے کانپ کر وہ ایسے کرون سور سے روتی ہے زمین پر ایک پھٹی پرانی اوس سے بھیگی کتھری بچھی اوپر پتلا کمبل ایشور نے مجھے کیول دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے میرے پاس جو اڑھنا ہے وہ میرے لیے بھی ایسا نہیں کہ کھلی جگہ سو سکوں پرانے کپڑے ہوتل کی نوکر مانگ لیتے ہیں مطرہ میرا کرتا جو اس کے اچکن کی طرح ہوتا ہے وہیں کاٹ کر رات کو پہن کر سوتا ہے سنگم میری دھوتی سے اپنی دھوتی سانٹ کر اڑھتا ہے مہاراج نے راکھی باندھ کر کمبل مانگا تھا ابھی تک میں نہیں دے سکا میں سوچنے لگا یہ کمبل پگلی کو کس نے دیا ہوگا یاد آیا سامنے کے دھنی بنگالی گھرانی کی مہلائیں بڑی دیالوں ہیں کبھی کبھی پگلی کو دھوتی اور اس کے لڑکے کو انگریزی فراک پہنا دیتی تھی انہی نے دیا ہوگا ایسے ہی وچار میں میری آنکھ لگ گئی ہوتل کے مالک سے ناراض ہو کر گھٹ باندھ کر ایک روز بارہ تیرے بارڈر نکل گئے سب ودیارتی تھے مجھے مانتے تھے کچھ کیننگ کالیج کے تھے کچھ کرسچین کالیج کے مجھ سے ان کے پرمک دو لا کلاس کے ودیارتیوں نے آ کر کہا جناب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اس مہینے کا خرچ یہاں دے کر وہاں پیشگی پھر ایک مہینے کا خرچ دیں دھیرے دھیرے پروپرائیٹر کو روپے دے دیں گے ہمارے پاس گھر سے خرچ تو ایک ہی مہینے کا آتا ہے اب وہاں جا کر لکھیں گے خرچ آئے گا تب دیں گے ہوٹل توڑنے کے لیے کئی بار ہم لوگوں سے مینیجر کہہ چکے ہیں بیچ میں توڑ دیا تو ہم کہیں کے نہ ہوئے امتحان سر پر ہے ہم نے پہلے سے اپنا انتظام کر لیا مجھے خیال آیا اب پگلی کی روٹیاں بھی گئیں وہ اب چل بھی نہیں سکتے کہ دوسری جگہ سے مانگ لائے ودیارتی من میں یہ سوچتے ہوئے گئے اب معلوم ہو رہا ہے کہ جیسا سڑا کھانا کھلایا ہے داموں کے لیے ویسے ہی سڑک پر چکر کھلوائیں گے ان کے جانے سے ہوتل سونا ہو گیا نششہ ہوا کہ اس مہینے کے بعد بند کر دیا جائے گا سنگم میرے پاس اس جانے میں میری دی ہوئی ایک بنیانی پہنے ہوئے مٹھیاں دونوں بغلوں میں دبائے سنسار کا ایکس بنا ہوا صبح صبح آ کر بولا بابو جی میری دو مہینے کی تنخواہ باقی ہے آپ دس روپیہ کاٹ کر مینیجر صاحب کو بل چکائیے گا میں نے اسے دھیر دیا دس روپیہ کی کلپنا سے گل کر ہستا ہوا بڑے مطر بھاو سے سنگم مجھے دیکھنے لگا میں نے دیکھا ہستے وقت اس کا موہ نویوتیوں کی آنکھوں کو مات کر کانوں تک پھیل گیا ہے دو تین دن بعد ایک مکان کرائے پر لے کر مینیجر کو اپنی بیرر چیک دست کت کر کے دینے سے پہلے میں نے کہا آپ کو چیک دلوانی کیلئے گنگا پستک مالا جاتا ہوں چیک میں دس روپے کم ہوں گے سنگم کی دو مہینے کی تنخواہ باقی ہے اس نے کہا ہے میرے روپے روک کر ہوتل کو روپے دیجے گا مینیجر یعنی پروپرائیٹر صاحب نے سنگم کو بلایا کہا کیا رہے تو ہمیں بے ایمان سمجھتا ہے سنگم سٹ پٹا گیا مارے ڈر کے اس کی زبان بند ہو گئی مینیجر صاحب اسے گھور کر میری اور دیکھ کر بولے آپ مجھے ہی روپے دیجے گا نوکروں کی اس طرح عادت بگڑ جائے گی میں ستتر روپے کا چیک مینیجر صاحب کو دے کر کر آئے کے دوسرے مکان میں چلا آیا میرے ساتھ میرے مطر کونر صاحب بھی آئے ایک روز پگلی کا حال سن کر ان کے ماما صاحب ایک نفیس باری کمبل پگلی کو دینے کے لیے دے گئے میں نے کونر صاحب سے کہا رضائی ٹھیک تھی اس سے قیمت میں بھی زیادہ نہیں ہوگی اور پگلی کا جڑا بھی چھوٹ جائے گا کونر صاحب اپنی رضائی دینے کے لیے دے کر بڑے دن کی چھٹیوں میں گھر گئے میں رضائی لے کر پگلی کو اڑھا آیا دو تین دن بعد میرے مطر شریعت نیتھانی ملے کہا پگلی اسپطال بھیج دی گئی ڈاکٹر کا کہنا ہے اسے ڈبل نیمونیا ہو گیا ہے بچے کی نہیں اس کا بچہ شریدیانندان آتھالہ بھیج دیا گیا ہے پگلی بچے کو چھوڑتی نہ تھی پگلی کو لے جانے والے ایک کی بغل سے نکلتی ہوئی موٹر کے دھکے سے ایک سیند سیوک کے پیر میں سخت چوٹ آ گئی ہے اسی نے سب سے پہلے گندگی سے نہ ڈر کر پگلی کو اٹھایا تھا ایک روز صبح اسی طرح بغل میں مٹھی دبائے ہوئے سنگم نے آ کر کہا بابو آپ کا چیک بھنا کر مینیجر صاحب بھگ گئے ہیں نہیں سنگم میں نے سمجھایا مینیجر صاحب بڑے اچھی آدمی ہے گھر روپے لینے گئے ہیں انہیں کئی سو روپے دینے ہیں لکڑی گھی آٹا دودھ اور کرائے کے لوٹ کر روپے دے دیں گے سنگم ویسا ہی پھر ہسا ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانتر پاٹھی نرالہ کی لے کی کہانی دیوی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں